بسم اللہ حیرہ مارنگ پروگرام انسائٹ ڈی نیوز اور میں ہوں ڈاکٹر سنہ خواری پاکستان میں معیشت کی بہتری کے سب ہی دعوے دار ہیں سب ہی شاید دل سے چاہتے ہیں کہ پاکستان میں معیشت کی بہتری ہو لیکن کوئی بھی بہتری کرنے کے لیے آگے کوششیں نہیں کر رہا سوال یہ ہے کہ جناب اگر یہ تمام چیزیں چلتی رہی تو معیشت بہتر ہوگی کیسے اور آگے جو چیزیں ہمارے نظر آ رہی ہیں کچھ عرصے پہلے بھی ہم نے پچھلے ویک میں بھی بہتر ذکر کیا کیونکہ کسان کا درد دل میں ہے اور آج اگر میرا کسان ڈرل رہا ہے تو ہر پاکستانی اس پہ غمزدہ ہے اور یہ بھی بات کہ اگر کوئی غمزدہ ہے تو اس کی ہمیں وہ شخص جس کی وجہ سے آج پاکستان میں ہم کھا رہے ہیں اور چیزیں چل رہی ہیں جو مزدوری کرتا ہے جو اپنی خون پسینے لگا کے جو ہے ہمارے لیے فصل اکاتا ہے آج وہ روٹ پہ ہے بہرانوں سے تو ہم بچ نہیں پا رہے کبھی کسی چیز کے کم ہونے کا بہران کبھی کسی چیز کے زیادہ ہونے کا بہران یہاں ہوتا کچھ یوں ہے کہ جناب ابھی تو یہ موجودہ حکومت پورے یہ جو مارے نگرہ سٹکتا اس پہ گندم والے معاملے پہ ذمہ داری ڈال رہی ہے اور ساتھی ساتھ کاکر صاحب کہتے ہیں اگر میں ذمہ دار ہوں تو مجھے جیل میں ڈال دیا جائے یہاں پہ کتنی ہی گندم ایسی ہے جو کہ ابھی کیڑے کھا رہے ہیں جس کو اور ایسی گندم کہ آپ کو جگہ جگہ اس وقت گندم ملے گی لیکن ساتھ بات یہ بھی ہے کہ جناب اگر یہ معاملے کی کھوج بھی لگی اور رپورٹوں پر جو چیزیں سامنے آئیں اس میں ایک بڑی امپورٹنٹ اور مزی کی چیز یہ ہے کہ حکومت میں جب بھی کوئی چیز ایسی ہوتی ہے کہ باہر سے معاملہ تیہ کرنے ہیں تو باقیدہ اس کا کانٹریکٹ نکالا جاتا ہے چھپتا ہے اس کے بعد چیزیں آگے آتی ہیں لیکن گندم کے بہران میں ایک بڑے مزی کا واقعہ ہوا جو پورے کہانی میں ایک مجھے بڑی افسوسناک صورتحال لگی کہ ابھی تو کانٹریکٹ دیا جاتا ہے ابھی تو کوئی اس کو کانٹریکٹ کو لینے والا نہیں ہوتا ابھی تو نلامی نہیں لگتی لیکن گندم آپ کے پاس وہاں سے چل جاتی ہے اور جہاز کے جہاز بھر کے پاکستان کے سردوں میں داخل ہو جاتے ہیں یہ ہوتا کیسے ہے یہ صرف اتنا نہیں بلکہ تین دفعہ یہ جہاز لاد لاد کے گندم آئی گئی اور پھر پاکستان میں اس کو لایا گیا ایک آرٹیفیشل بہران پیدا ہو اور ابھی بھی وہ آرٹیفیشل بہران پیدا کرنے والے مل جو مالکان جو ہیں ان کے پاس تو گندم بافر مقدار میں موجود ہے تو میرے کسان کی گندم کا کیا ہوگا وہ ریڈز جس پہ کسان سے وعدہ کیا گیا تھا کہ گندم لے لی جائے گی وہ نہیں لی جاری کیونکہ زہر سی بات ہے جب آپ کے پاس ڈیمانڈ کم ہو گئی اور سپلائے آپ کے پاس زیادہ ہو گئی تو قیمتوں میں تو فرق آنا تھا دوسرا مسئلہ جناب یہاں پہ یہ ہے کہ فیضابہ دھرنے کے حوالے سے بات کریں گے فیضابہ دھرنے پہ ایک اہم موڑ اختیار کر گیا ہے تمام معاملہ اور اس وقت چیف جسٹس آپ نے اس پہ نوٹس پہ لے لیا ہے رپورٹ بھی سامنے آ گئی ہے کسی ایک شخص پہ بات ہو رہی ہے کہ شاید پوری رپورٹ فیض امیز آپ کو بچانے کے لیے کی گئی ہے لیکن دوسرا یہ بھی ہے کہ اس رپورٹ کا ہوگا کیا کیا واقعی اس کے کوئی نتائج برامت ہوں گے یا پھر یہ ایک بہتری کی طرف ایک چھوٹا سا قدم ہے جس میں ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ آگے چل کے اگر پاکستان میں تمام معاملات کو اسی طرح سے کھولا گیا جس طرح سے بھٹو صاحب کے معاملے کو کھولا گیا تو تو یہ بھی فیض آباد دھڑنے میں بھی کشنا کو سامنے آئے گا جبکہ یہ بھی امپورٹنٹ بات ہے کہ فیض آباد دھڑنے کے آپ ذمہ داران کو ڈھونٹو رہے ہیں لیکن اس وقت کے وزیر آزم صاحب کہتے ہیں جناب میں ہوں جس نے تمام چیزوں کا ذمہ دار اگر وہ مان ہی رہے ہیں کہ میں ہوں تمام چیزوں کا ذمہ دار تو شاید خاکان عباسی جو کہ اپنی ایک نئی پارٹی بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں اصولا تو ان کو یہ ہونا چاہیے کہ سیلنڈر کر لو کہیں کہ آؤ جناب مجھے گرفتاد کر لو لیکن یہاں پہ جو سینایریو نظر آتا ہے وہ یہ کہ اس وقت چونکہ وہ ایک نئی پارٹی بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ اس وقت کسی سے دشمنی مور نہیں لے سکتے اور اپنے لیے تمام لوگوں کو ویلکم کرنے کے لیے دروازے کھولے ہوئے ہیں تو شاید یہ بھی وجہ ہو کہ وہ کہہ رہے ہوں کہ فیضہ بات دھڑنے کا میں ذمہ دار ہوں حالانکہ پوری پارٹی موجود تھی اس وقت وہ مسلمی نون کے ساتھ ہے وہ مسلمی نون کی رہنمائی کر رہے تھے اس وقت اگر یہ بات کرے تو سوال تو بنتا ہے تمام چیزوں میں دونوں باتوں میں لگتا کچھ یوں ہے کہ اس کے ہم لب لباب پہ بات کریں تو کہانی ہے اور کہانی گھومے جا رہی ہے اور ویسی یہ کہانی گھومے جا رہی ہے جس طرح سے پی ڈی ایم ٹو پوائنٹ ٹو کی کہانی گھوم رہی ہے ایک فلاف فلم جو کہ پاکستان میں ایک اور دفعہ ریلیز ہونے جا رہی ہے جنہ آپ دیکھیں گندوں کا بہران دھڑنا اور پی ڈی ایم جو معیشت کو ٹھیک کرنے کے لیے بیڑا اٹھائی بھی ہے شرافیہ یا مافیہ تمام موضوع آپ پہ بات کریں گے میرے ساتھ پرگرام میں موجود ہیں موضوع شمیر صاحب آپ سینئر صاحب ہی ہیں سیر پرگرام میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں بہت شکریہ جی آپ کا موضوع شمیر صاحب انٹرو ٹیکری پارٹ آپ نے سنا ہے کیا کہیں گے گندوں کا بہران کوئی چیز کم ہونے کا بہران کوئی چیز زیادہ ہونے کا بہران ہوا کیا ہے بہت شکریہ آپ کا ایک چیز بڑی کامن ہے اور وہ ہے سوری کہ یوکرائن کی گندہ اور یوکرائن جس ملک میں جنگ چل رہی ہے اور پھر ہمیں اسی ملک سے گندم کیوں لینی تھی اور اس کے حوالے سے ایک ریپورٹ جو انٹرنیشنلی بہت ڈسکشن میں آئی کہ ہم نے کسی نہ کسی طریقے سے یوکرائن کو اصلہ بیچا تھا ڈائریکٹ نہیں بیچا تھا انڈائریکٹ نہیں بیچا تھا اس وقت یوکرائن کے پاس پیسے بھی نہیں تھے تو کہیں نہ کہیں اس کے تانے بانے مجھے لگتا ہے کہ اس سے ملتے ہیں کہ جیسے ہم ایک انٹرنیشنل جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے زیرے اثر ہم اتنے بری طرح ہم اس کے زیرے اثر ہیں کہ ہم ان کے ہاتھ دیئے ہوئے موڈل کو ہم من نو ان قبول کرتے ہیں یوکرائن سے گندم لیتے ہیں اور انڈائریکٹ لی اس کو اصلہ بھی بکتا ہے آلموس تھوڑے بہت فرق کے ساتھ کیمت بھی بنے مباشر میری صاحب آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ایک یہ بارڈر سسٹم کے رہت ہوا یعنی کہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ کاکر صاحب اگر ہم یہ بات چلیں کھلے ہم کر سکرین پہ کرنے ہیں مجھے کوئی آڑ نہیں ہے کیونکہ عوام کے سامنے سچا ہے آنی چاہیے اور آپ میں صحافی ہیں تو ہمارا تو کام ہی ہے کہ ہم سچ کو سامنے لائیں ہیں آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ نگرہ حکومت کے سیٹم میں کہا جاتا ہے جو لوگ اس کے پیچھے ہیں وہی جو ہے مجبوری میں عالمی اسٹیبلشمنٹ کے چکر میں یا کوئی ہمارے یعنی کہ مضبوط لوگ یہاں پہ موجود ہیں جو انہوں نے سب کچھ کیا ہے میں بہت ہی کھلی بات کروں اور بہت ہی جو ہے نا وہ اس انداز سے کروں کہ اگر فرض کرو اس چیز کو تسلیم کر لیا جائے کہ ہمارا اسلحہ جو ہے وہ یوکرائن کو گیا ہے کسی تھرڈ پارٹی کو گیا ہے تو کیا پاکستان کی ایکسپورٹ میں اس کا کہیں ذکر آ رہا ہے امپورٹ میں تو گندم کا ذکر آ گیا ٹھیک ہے لیکن کیا اسلحہ کی اماؤنٹ کا ہمارے یہاں کہیں ذکر آیا ہے نہیں آیا تو اس کا مطلب ہے کہ عجیب طرح کی ہماری ریاست ہے معذرت کے ساتھ کہ ایک ملک جس کے پاس پیسے نہیں تھے اس کی ایک تھرڈ کلاس قسم کی جو ہے کوالٹی کی گندم ہم نے خریدی اور اس کے بدلے میں اس کو جو ہے نا وہ اجزیوم کیا جا سکتا ہے کہ ان کو اسلحہ بھی ہمارے ہی ملک کا بنا ہوا کسی نہ کسی طریقے سے وہاں پہ پہ پہنچ گیا میں سمجھتا ہوں دیکھیں یہ ایک بڑی عجیب و غریب صورتحال میں پاکستان کیا جو ہے نا وہ نظام چل رہا ہے فیصلے کہاں ہوتے ہیں فرنٹ پہ کون ہوتا ہے جو فرنٹ پہ ہوتا ہے اس کو کون سی رپورٹ آتی ہے کون لوگ اس کو رپورٹ دیتے ہیں اور اس کو پتا بھی نہیں ہوتا بعد میں وہ اس کو ڈینائی کر رہا ہوتا ہے وہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ مجھے تو بقیدہ ایک چینل سے جو ہے وہ رپورٹ آئی تھی کہ ملک میں جو ہے وہ گندم کی ڈیمانڈ جو ہے وہ اتنی ہونی چاہیے اور اتنا ہمیں گندم خریدنی چاہیے لیکن جو میں نے پہلے شروع میں بات کر دی ہے اس کے تانے بانے اگر وہاں سے جوڑے جائیں گے تو یقیناً آپ کو سمجھ آئے گی ابھی آپ دیکھیں میں سمجھ رہی ہوں مجھے تھوڑا کریکٹ کیجئے گا پتہ نہیں میں جلدی چل رہی ہوں میں سمجھنے کی کوشش کر رہی ہوں ایک طرف ہمارے ملک وزیراعظم اس وقت جاتا ہے ریشیا سے ملنے کیونکہ ریشیا سے ہمیں تعلقات بڑھانے ہیں کیونکہ یوری ریشیا کا پورا پروجیکٹ ہے اس کو میں بڑے پرسپیکٹس سے سوچوں تو دوسری طرف چونکہ یوکرین کے ساتھ تمام عالمی طاقتیں آلڑی موجود تھی تو ہم یہ چاہ رہے تھے کہ یوکرین کا بھی ساتھ نے تو پیچھے سامنے یوکرین کا بھی ساتھ دیا اور یہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ اس وجہ سے ہوا ہے یوکرین کے وزیر خارجہ پاکستان میں آئے تھے اور اس وقت کے وزیر خارجہ بلاول بٹو زرداری سے ان کی ملاقات ہوئی تھی اور انہوں نے بلاول بٹو زرداری نے یوکرین کے محقف کی حمایت بھی کی تھی اگر اس کو پراپر بڑے کینوز پہ دیکھا جائے بڑے کینوز پہ ڈسکس کیا جائے تو جو سولہ ماہ کی حکومت ہے اس کو پراپر ڈسکس کرنا چاہیے کہ اس میں جو فیصلے ہوئے تھے اب سارے فیصلے چھ مہینے کی حکومت میں نہیں ہوئے اس سے پہلے سولہ ماہ کی حکومت میں بھی بہت کچھ ہوا ہے اس کو اگنور نہیں کرنا چاہیے تو سر اس سے پہلے جو عمران خان صاحب پہ سب کا غصہ آیا عالمی تاکتوں کا اور خاص طور پہ امریکہ کا رشیہ کا وزٹ تو ہم تو وہیاں سے جوڑ سکتے ہیں اس کو صرف سولہ ماہ کا آئے اس سے وہاں سے جوڑیں عمران خان نے دعویٰ کیا کہ میں نے اس وقت کی اپنی جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس سے ڈسکس کر کے رشیہ کا دورہ کیا اور انہوں نے کہا کی جو مقتدر قوتیں ہیں ان سے کنچنٹ لے کے رشیہ گیتے ہیں کنچنٹ کے بغیر تو جا بھی نہیں سکتے تھے نا وہ اچھا جا کے لیکن عجیب بات ہے کہ اپریل اسی سال کے اپریل کے فرس ویک میں آپ یاد کریں کہ ایک کانسرز میں اس وقت کے آدمی چیف باجوا صاحب نے ٹوٹل ٹاؤت بار ڈینائے کر دیا اور عمران خان کی پالیسی کی مخالفت کر دی جبکہ وہ سٹنگ پرائم نیسٹر تھے ان کا جو ہوا حکومت کا خاتمہ وہ نو اپریل کے بعد ہوا لیکن چار یا پانچ اپریل ہوگی تاریخ جب باجوا صاحب نے ایک سیمینار میں عمران خان کے اس موقف کی مخالفت کی جبکہ وہ سٹنگ پرائم نیسٹر تھے اور یہ آرمی چیف تھے لوگ اس چیز کو میرا خیال ہے ہمیں سیکوینس کو ہم بھول جاتے ہیں اکثر نہیں سر مجھے یاد ہے سیکوینس اور میں اکثر اس بات کا ذکرے بھی کرتی ہوں جب آپ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے کبھی کسی کی فیور نہیں کی لیکن عمران خان کا یہ جو فیصلہ تھا رشیہ کا دورہ یہ اکیلے کوئی بھی وزیراعظم میں خالی عمران خان میں کوئی بھی وزیراعظم نہیں کر سکتا تھا کوئی نہیں کر اور انہوں نے یہ کہا کہ مجھ سے کنسنٹ میں کنسنٹ لے کے گیا تھا کہ ہمیں یہ جانا چاہیے بہرحال یہ ایک چیز ہے کہ اس وقت میں یہ ایک بات کہنا چاہتا ہوں اس ساری گفتگو کا لبے لباب یہ ہے کہ پاکستان میں جو فرنٹ پہ لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں بہت حد تک ممکن ہے کہ وہ سارے فیصلے خود نہیں کر رہے ہوتے ہیں جو بیک پہ فیصلے ہو رہے ہوتے ہیں ان کو وہ لے کے چل رہے ہوتے ہیں لیکن بہرحال ان کے ہی وہ جو ہے نا رسپونسیبیلٹی انہیں کی آتی ہے کیونکہ ذمہ داری ان کی ہوتی ہے اگر وہ اس وقت مسئلہ تن خموش رہتے ہیں تو یہ ان کی کمزوری ہے اگر وہ صحیح طور پر سٹانس نہیں لیتے اس وقت صحیح طور پر اپنا موقف پیش نہیں کرتے اور صحیح لائن اختیار نہیں کرتے تو یہ فرنٹ پہ جو لوگ ہیں ان کی اپنی کمزوری ہے وہ خواہ نمران خان ہو خواہ شباہ شریف ہو خواہ وزیراعظم کاکڑ ہو نگران اور یا آج کے وزیراعظم شباہ شریف دوبارہ ہو یہ جتنے بھی فرنٹ پہ لوگ ہوتے ہیں اگر وہ یہ اس وقت کہتے ہیں بات میں کچھ عرصے کے بعد ہم اقتدار نہیں تھا ہمارے پاس ہمارے پاس حکومت تھی تو یہ ایک بہت بڑا ان کا جو ہے نا کمزوری شو کرتی ہے پھر ان کو اس چیز کی طرف جانا چاہیے کہ پھر وہ اقتدار چھوڑ دیں وہ میرا خیال یہ ہے کسی کی بھی ذمہ داری ہو بات سائنگ آثورٹی ذمہ دار ہے اس کی اس کی ضمیر بلکل ایکزیکٹلی یہی میرا موقف ہے کہ جو سائنگ آثورٹی ہے اگر اس کے پاس اس وقت اگر کاکڑ صاحب پہ الزام لگ رہا ہے اور وہ اس کو جو ہے وہ کرنے کے لیے دوسروں کو تانے دے رہے ہیں 47 کے تانے دے رہے ہیں یا ان کو جو ہے وہ اس طرح کی کہہ رہے ہیں تو انہیں پہلے تو جو ان کو ذمہ داری ہے اس وقت وہ سینیٹر بن گئے ہیں تو سینیٹر شپ چھوڑیں اور آئیں میدان میں اور کہیں جی میرے اوپر تحقیقات کریں اور مجھے کٹیرے میں کڑا کریں لیکن وہ نہیں کریں گے کیونکہ وہ اتنے اس وقت جس طرح جس طرح وہ وزیراعظم بنے تھے اور چند بنیادوں پہ بنے تھے وہ انہی بنیادوں پہ بنتے ہیں لوگ جب سینیٹر لیتے ہیں اس وقت بہت کمپرومائزنگ ہوتے ہیں اور اسی کمپرومائزنگ میں جو بھی ان سے فیصلے کروائے جاتے ہیں طاقتوار ادارے جو ہیں یا طاقتوار لوگ جو ہیں ان سے وہ فیصلے کرواتے ہیں اس کے بعد جب وہ وقت گزر جاتا ہے اس کے بعد وہ اپنے اوپر سے اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں اچھا سر ایک اور ہم اس کو بڑے کانویس پہ رکھ کے سوچیں ایک اور چیز بھی تو ہے کہ ہم گندم جو ہیں وہ سمگل کر رہے تھے اغمارستان کو وہ بورڈر جب ہم نے بند کی ہیں وہاں سے سمگلنگ ابھی رکھی ہے آپ سمجھتے ہیں کہ اس وجہ سے بھی فرق پڑے دیکھیں ایک بات ہے کہ ہمارے ہی سرکاری طور پر تسلیم کیا گیا تھا کہ افغانستان میں ہم تیس لاکھ تن گندم ہماری سمگل ہوتی ہے اب بورڈر جو ہیں وہ کن کے پاس ہیں ہم جانتے ہیں آپ جانتے ہیں ساری دنیا جانتی ہے تو تیس لاکھ تن گندم پاکستان کی سمگل بھی ہوتی رہی ہے سالانہ بنیادوں پر وہ صرف افغانستان والے تیس لاکھ تن نہیں کھا جاتے چار کروڑ لوگ ہیں افغانستان کے اس کے آگے سنٹرل ایشیا بھی ہے وہاں تک جاتی ہے تو پاکستان سے جو سمگل اور بھی بہت سی چیزیں ہوتی ہیں فود آئیٹم زیادہ جاتی ہیں تو اس کا مطلب ہے سنٹرل ایشیا تک ہمارا مال جو ہے وہ سمگل ہوتا ہے جس کا فائدہ ہمارے نیشنل جو خزانہ ہے ہمارا قومی خزانہ اس کو نہیں ہوتا اگر کسی نے یہ سوچ کے کیا ہو کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ آگے نکل جائیں گی تو میرا خیال ہے کہ بہت ہی ہی جو ہے نا وہ گھٹیا قسم کی جو ہے وہ اپروچ تھی بہت ہی گھٹیا قسم کی جو ہے وہ منصوبہ بندی تھی ایسا نہیں ہوتا پہلے آپ کو اپنے کسان کے بارے میں سوچنا چاہیے جو آپ کے لئے فصل اگا رہا ہے جو چھے مہینے اس کا انتظار کر رہا ہے جو آپ کے لئے پورا خون پسینہ اپنا ایک کر رہا ہے اگر آپ نے اس سال اس کی گندم نہیں خریدی وہ اگلے سال اس کی کاشت نہیں کرے گا پھر آپ کیا کریں گے سوال یہ ہے کہ جو فصل کاشت وہ کرتا ہے اگر آپ اس کی خریداری نہیں کرتے تو اگلے سال اس کی وہ کاشت کے قابل ہی نہیں رہتا کاشت کیا کرے گا کاشت کے قابل ہی نہیں رہتا جو آپ کا سسٹم ہے آڈت کا سسٹم ہے کہ وہ ادھار پہ لے کے چیزیں استعمال کرتا ہے ادھار کا اس کا بیج ہوتا ہے ادھار کی اس کی جو ہے وہ خاد ہوتی ہے اس کے کئی کام جو ہے وہ ادھار پہ چال رہے ہوتے ہیں اس نے وہ بیچ نہیں ہوتی ہے تو ادھار اتارنا ہوتا ہے پھر بعد میں اس کا پروفٹ جو ہے نا وہ نکلتا ہے وہ خواہ پچیس پرسنٹ نکلے یا بیس پرسنٹ نکلے اس سے زیادہ نہیں نکلتا بہت زیادہ وہ دولت نہیں کماتا آپ کی اس پرائس کے اوپر لیکن کم از کم یہ ہوتا ہے کہ آپ کو فوڈ جو ہے وہ اس کی سیکیورٹی جو ہے وہ مجسر آجاتی ہے اگر آپ نے اس کو جو ہے وہ اس قابل نہیں چھوڑا کے وہ اپنا ادھار اتارے اور اس کے بعد جو ہے وہ اپنے گھر میں کچھ نہ کچھ لے کے جائے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ تو ادھار کے نیچے بھی آجائے گا کررے میں آجائے گا اور اگلے سال کی فصل کے قابل ہی نہیں ہوگا لیمو بشیر میرے صاحب میرے ساتھ ہی رہے گا ایک چھوٹے سے بریک کا وقت وہ آئے بریک کے بعد آپ کے سامنے حاضر بریک کے بعد آپ کے سامنے حاضر ہیں گندوں کا معاملہ اتنا بڑا بہران جو کہ مزید تمام چیزوں پہ یہ سکینڈل ایسا ہے اس وقت قرار واقعے سزا ہونے شاہیے نیلی مرشاہ صاحبہ تاریخ انصاف سے مجھے جوائن کر چکی ہیں میرم پرگرام میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں ٹینکیو نیلی مرشاہ صاحبہ کیا اس تمجھتے ہیں آج کسان پریشان ہے تجاز پہ مجبور ہے اور حکومت کے پاس کوئی سٹریجی نہیں ہے کہ اس معاملے کو حل کیا جائے کیسے دیکھتی ہیں اس مسئلے کو حکومت جب درستان پاکستان ہو تو پھر وہ یہی کرے گی اگر کسان انہیں اب گندم نہیں ہوگا آئی اگلے ایک دو سال تو آپ تین سال کے بعد دیکھیں پاکستان میں گندم کو کتنا وہڑان ہوگا اور پھر یہ یوکرین سے جو انہوں نے آٹھ دن میں شکمنٹ ہوں گائی ہے اور وہ آپ کی آٹھ بینوں میں ہی دیں گے اگر ان کو پتہ سے لے گا تو ہمارے بہر آنے اور پرائس کتنی زیادہ کر دیں گے اب یہ جو کیر ٹیکر سو کالٹ کیر ٹیکر جس نے کیر نہیں کی وہ حکومت آئی انہوں نے ان کو معلوم تھا کہ وہ آ رہے ہیں اور انہیں آنے سے پہلے ہی ایل سی کھول دی اور شکمنٹ وہاں سے چل پڑی آپ سوچیں بائے اے تو نہیں آئی رہا تو 22 سے 25 ڈیز لگتے ہیں یوکرین سے کنٹینر آنے میں تو انہوں نے کیسے یہ شکمنٹ پہلے سے کروا لی اور کیسے ہی انہوں نے پہلے آرڈر دے دیا اور یہ گندم پہلے پہلے پہنچ گی اب اس کی پرائس میں ہماری پرائس میں زمینہ اکمان کا پرک ہے اب یہ دیکھیں غریب کسان جو ہے اس کی سورس اپ انکم کیا ہے صرف گندم میڈل مین کو بیچنا اور دو وقت کے عزت کی روٹی کھانا مجھے یہ بات سمجھ نہیں آرہی نیلا مرشاہ صاحبہ کاکر صاحب پہ ذمہ داری ڈالی جا رہی ہے کاکر صاحب کہہ رہے ہیں میں ذمہ دار ہوں تو مجھے جیل میں ڈال دیا جائے ذمہ داری کوئی لے نہیں رہا ایک چکر کے گرد ہی سب لوگ گھوم رہے ہیں چکر پہ چکر لگایا جا رہے ہیں کہانی بنتی جا رہی ہے یہ بات ہے آپ دیکھیں یہاں سے کس نے آرڈر پلیس کیا اور ایل سی کس نے کھولی کس نے وہاں سے ان کو پھیدی پورٹ سے آئی ہے کوئی کھلائی مخلوق تھوڑی ہی بن کے کوئی چیز آتھک آ کے دے گئی تھی یہ پراپر ڈاکومنٹیشن ہوتے ہیں ہم بھی ایکسپورٹ کرتے ہیں ہم بھی ایکسپورٹ کرتے ہیں میں معلوم ہے کیا کیا پروسیجر ہوتا ہے اور یہ آپ شپمنٹ جیسے آئی ہے پینک سے دیکھ لیں آپ کیپی کیپی دیکھ لیں پورٹ سے پتر کر لیں اتنا آسان طریقے ہیں یہ تو کوئی مانے نہ مانے یہ پتہ تو چل جائے گا پتہ تو خیئے سب کو کہ آپ ابھی صبح جا کے پورٹ میں جا کے پتہ کر سکتے ہیں کہ شپمنٹ کس کے نام کے آئی ہے تو یہ تو بہت کوئی ڈھکی چھوٹی بات نہیں ہے اب جو نہ مانے تو وہ تو پہہیں فراڈ نہ ہو تو آئے اسی لیے فراڈ کرنے کے لیے اب جیسے جرمنی سے آ رہے ہیں ہیلیکاپٹر اس کی پرائز دیکھیں کیا ہے ہم نے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے ایک غریب کو دو وقت کی عزت کی روٹی مل رہا ہے وہ بہت نہیں ہے کہ یہ جا کے تصویریں کھینج کے اور اپنی پوٹو شوٹس کھرا کے کہ جی روٹی سولہ روپے کی لگا دو کہا سولہ روپے کی روٹی مل رہی ہے کراچی میں پچیس روپے کی روٹی مل رہی ہے ابھی یہ دیکھیں ان لوگوں نے جو سسٹم چلایا کہہ رہے ہیں کہ ہم بائے ایئر ایمبلنس ایئر ایمبلنس کا آرینج کریں گے غریب لوگوں کو روٹی دے دو ایئر ایمبلنس کیا کرنی ہے روڑ پہ کم ہے ایڈی والوں نے کم جو ایمبلنس کا آرینج کیا ہوتا ہے جو ہر جگہ ایک سیکن پہ پہنچ جاتے ہیں تو یہ صرف اور صرف جو بھی پہلے بھی روڈ بنائے اس میں سریعہ اپنا لگایا اب جو کر رہے ہیں اپنے پاکستان کی مطلب آپ یہ کہنا چاہ رہی ہیں کہ جو کچھ اور ہے بداؤٹ پلاننگ ہو رہا ہے جو ایمپورٹ ہو رہی ہے جو اپنی آرڈرز ہی ہے گا رہے وہ تو پلان کر کے ہو رہا ہے پیسہ بنانے کی پلان کر کے آئے ہیں لندن پلان یہی ہے تو پیسہ بنا کے پھر واپس سلے جانا تو یہ کہاں چھپیں گے میں جب بتائیں اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے آج کل میں قرآن سے پڑھ رہی ہوں ترجمہ کے ساتھ اردو میں تیجھے عربی نہیں آتی تھی اتنی دھری بات ہی آتی ہے جو بھی ہم پڑھتے ہیں جو بھی دعائیں سنتے ہیں اس میں تو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی اب جب سمجھنے بھی آئی ہوں تو چھتہ ساتھوں آٹھوں نوہ دسوں گیارہ ہوں پہارہ سارا انہی لوگ پہ جاتا ہے کہ لوگ اللہ نے دل پہ موہر لگا دینی ہے یہ پیسہ کس کام کا ان کا آئے گا جو قبر میں نہ لے جا سکیں گے قبر میں کیا جائے گا اپنے عمال جائیں گے ان کو کچھ شرم کھانی چاہیے زرداری گروپ کو اور نوازشی گروپ کو کہ چھو پاکستانی لوام کو اتنا خوار کر رہے ہیں آج میں نے پڑھا ہے پاکستان کا جو گراف اتنا اور نیچے چلا گیا پہلے 147 تھا تو ہمارے بگ بوسز نے کہا تھا کہ پاکستان کا اتنا نیچے گراف چلا گیا اب 157 پہ آگئے ہیں اتنے لون نیچے چلے گیا چائنا کے جو ہم پہ لون دینا ہے وہ ہم ٹاپ پہ آ رہے ہیں کہ ہم دلیل ترین قوم بن رہے ہیں کہ چائنا ابھی ہمیں دیکھنا کیا ہمارا حال کرے گا ابھی دیکھنا اس حکومت میں ابھی اس شہباز شریف جو گئے ہوئے تھے انہوں نے وہاں پہ سارے انویسٹر بیٹے ہیں ان کے ساتھ نے کہہ رہے ہیں کہ ہماری بجلی چور سرپ ترین ہمارے پاکستان میں مجھے لگ ہر ادداری انہوں نے برائیٹل کی ہے تو مجھے بتائیں ان کو کون انویسٹر بھی کرے گا کون پاکستان آئے گا کون انویسٹر آئے گا اچھا نہیں ہو میرے چاند کے سفر پہ پہنچ گیا پاکستان پہلا خلاباز ہمارا جو ہے وہاں پہ چاندے اترے گا آواز منتطا ہو رہی ہے کچھ سٹوڈیو میں میرے پر سواز نہیں آرہی میرے پاکستان سکتی ہے کچھ لائن میں ایشو ہے میں واپس ان کے پاس لے کے جاتی ہوں ایک ہوتی ہے تنقید ایک ہوتی ہے تنقید براہ تنقید معاملے کی جڑ پہ پہنچنا ضروری ہے کہ چیزیں شروع کہاں سے ہوئی ہیں اور جب مبشم میرے صاحب سے میں بات کر رہی تھی تو مجھے کافی ساری چیزیں وہاں سے کڑی ملتی ہے کہ جب ریشیا پہ دورہ کیا عمران خان صاحب نے تو اس کے بعد سے یہ چیزیں جوڑ رہی ہیں ریشیا وہ جو کہ ہمارا ایک بہت بڑا دنیا کے کینویس میں جیو پولٹیکس میں دیکھا جائے تو یہاں پہ یورو ایشیا کے پروجیکٹ کے ساتھ جب ہم بات کرتے ہیں کہ کون کون اس میں شامل ہے تو ظاہر سے بات ہے ایک پاور ایشیا کی بھی ہے تو اس میں آپ ریشیا کا دورہ بھی کرتے ہیں دوسری طرف آپ یوکرین جو ہے اس میں عالمی دوسری طاقتیں اس میں انوالد ہیں تو ان کا آپ کو ساتھ بھی دینا ہے اور مووشی میر صاحب کا کہنا یہ تھا کہ یہ صرف گندم نہیں ہے یہ اس سے بڑا گیم ہے اور سوچنے کی بات ہے کہ واقعی اگر بارڈر سسٹم کے تہند ایسا کچھ ہوا ہے تو ایمپورٹ کی تو کہانی ہے ایکسپورٹ کی کہانی کہاں ہے کچھ تو ایسا ہے کہ جہاز سر وہاں سے آئے نہیں ہے جہاز میں کچھ گیا بھی ہے جس کا ذکر کہیں پہ نہیں ہو رہا بہرحال اگر اس کا ذکر کر بھی لیا جائے تو سوال یہاں پہ یہ بھی اٹھتا ہے کہ بہت سے ممالک ایسے ہیں جس میں ہم ایکسپورٹ بھی کرتے ہیں اپنا مال اور وہ مال کچھ بھی ہو سکتا ہے وہ بھی ممالک جس میں ہم انڈیا یا چائنہ کی ہم بات کر لیں انڈیا چائنہ میں دشمنی ضرور ہے لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے ایک دوسرے کے لیے یہ معیشت کے دروازے نہیں کھولے ایک دوسرے کے معیشت کو سپورٹ کریں مزید بات کریں گے لیکن یہاں وقت تو ایک چھوٹے سے بریک اپ بریک کے بعد آپ کے سامنے حاضر ہوتے ہیں بریک کے بعد آپ کے سامنے حاضر ہیں اور نیلہ مرشاہ صاحبہ میرے ساتھ موجود ہیں بات کچھ اور کرنی ہے لیکن چونکہ نیلہ مرشاہ صاحبہ میرے ساتھ موجود ہیں تو ضروری ہے کہ ہم کچھ طریقہ انصاف کی سٹریٹی پر بات کریں نیلہ مرشاہ صاحبہ ایک سنی اتحاد کے ساتھ آپ کا ضم ہونا اور اسیمبلی فلور پر آپ کا بیٹھنا پھر مقصود نشستو والا معاملہ پھر یہ معاملہ اٹھنے لگا ہے کیا سمجھتی ہیں کہ سنی اتحاد سے لی گئی سیٹیں جو سنی اتحاد یعنی کہ آپ لوگ دعوت کرتے ہیں کہ ہماری سیٹیں مقصود نشستو پر ہمارے ساتھ غلط ہوا ہے یہ آپ کو واپس مل جائیں گی بلکل ملنے چاہے گی لیگل پوائنٹ آف یو سے آپ دیکھیں آج سپرین کورٹ نے آورا دیا ہم ہم سیٹس کے لیے ہم نے نکس کیا وہ انشاءاللہ ابھی ہمارے جو بریس ستابر پر اس پر ہنڈر پسن انہوں نے کنفرمیشن دے دی ہے کہ ہمیں یہ سیٹس ملیں گی تو ابھی میں بتا رہی ہوں آپ کو یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے ایک سال ہوں کے اس بات کو یہ سب نائنسابیاں ہو رہی ہیں عمران خان کے وئے اوپر بلا وجہ کہ دو سو کیسز ڈال لے گئے ہیں جس کا کوئی ایکسسٹنس نہیں ہے کچھ ذکر ہی نہیں ہے وہ چیز کا اب دیکھیں اتنی شریف عورت ہماری میسیس عمران جس پر شروع دن سے لوگوں نے اضامات لگائے پہلے عمران خان کی فرس بائپ پہ جمائمہ پہ انہوں نے اتنے کیسز کروا گندے کیسز تصوریوں نے چھاپی ان کو زمینوں پر پھینکا اب ساکر امران کے ساتھ ایسے کریں یہ لگ تو ہے ہی گندے کی گھٹ ہے ان کا تو کام ہی ہے سب کے لیے بنانا ویڈیوز بنانا اور ان کو بلیک میل کرنا ابھی جو ہو رہا ہے ویڈیوز میں آ رہے گا امران خان کس کے ساتھ ہے ایٹ افتیس کو اپر ساتھ کرتا کہ کتنا مردی ہونے آپ دنگ کر لو بٹ افمام کس کے ساتھ ہے اب پچیس کروڑ نہیں اب چھبیس کروڑ ہوگی گیا ہم جو کیلکولیشن کرتے ہیں نا سارے ہمارے ادارے تو بچے جاتے ہوگا گھنٹے کے بعد پاکستان ہمارے دا ہوگا اٹھارہ سال سے زیادہ ہماری کوئی ایٹھرٹی ایٹھرٹی پورٹی پرسن جو ہمارے یوز ہے اور ومن ہے وہ کس کے ساتھ ہیں پتھانوں کی عورتوں نے جا کے کہا ہم نے ووٹ ڈالا ہے امران خان کو آٹھ فیبری کو آپ کے سامنے کے پی کے سے عورتوں کے ووٹ جاتا تھے تو روک سرکو تو روک لو تبدیلی آ کے رہے گی امران خان صحترین آدمی اف تا ورل ساری دنیا کے لیڈرز اس کے لیے بول رہے ہیں تو یہ ان کی اب کہتے نا وہ اتنی اب دال نکلنے والی جو تمہیں ہی دال بٹے گی ان سب کی آپس میں جو حالات چل رہے ہیں آپ کے سامنے کی پی آپ کے پاس ہے اس وقت اور کی پی میں ابھی مینالا علی گنڈپور صاحب کی بھی بیانات کافی ایسے بھی آئے اسلام آباد پر چڑھائی والے بھی بیانات بھی آئے کچھ ایسے چیزیں سامنے ہی جس میں ایسے لگتا ہے کہ واپس ایک فضاء لڑائی کی قائم ہونے والی اب یہ خبریں آ رہی ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ کی پی میں جو ہے وہ ظاہر کیے جا رہے ہیں کہ کی پی میں گورنر راج لگا دیا جائے گا کس طرح دیکھتی ہیں اس معاملے کو گورنر راج لگ بھی جائے گا تو گورنر کہاں کا ہوگا کی پی کا ہوگا نا تو کی پی کے بڑے عزت دار لوگ ہیں بائزت دار پر وہ لوگ مل کے پاکستان کو چلائیں گے کی پی کیوں کو چلائیں گے وہ ایسے نہیں کریں گے کہ جو نماز صرف نے کہہ دیا وہ ہوگا ایسے نہیں ہوگا ہمارے پتھان پھیک نہیں مانگتے ہمارے پتھان کام کرنے سے روڑی کوٹ لیتے ہیں روڑ پر اتنے ہینڈسم آف وہی پتھان اگر کاری میں پتھا دیں اور وہ اور پیچھے لگتیں گے آگے پیچھے لگتیں گے اتنے پیارے دل کے اتنے پیارے سماغ کے اتنے پیارے مدن بجود ان کا تو وہ کیا پاکستان کے خلافتے ہیں کوشش کر رہے ہیں کہ تیریرزم پھیلائیں وہاں پہ کے پی کے میں ہماری حکومت کو وہاں سے جو سو کالڈ ان لوگوں نے سے بدستی پارم پورٹی سیون کو ٹھپے لگا کے تو بنا لی تو کے پی کے میں انشاءاللہ تعالی عمران خان کا پی ٹی آئی کا راج ہوگا بھلے گورنر آجیں بھلے ٹی ایم راج ہو بھلے ماشاءاللہ لگ جائے کے پی کے ہمیشہ انشاءاللہ کے پی کے سوری عمران خان کے ساتھ کے پی کے حکومت آپ کے پاس ہے فارم پورٹی سیون کی پیداوار آپ ہمیشہ آپ نہیں بہت سے آپ کے لیڈرز نے بات کہی کہ فارم پورٹی سیون کی پیداوار ہے یہ حکومت اگر واپس ہی سلسلہ ہوتا ہے تو پھر کے پی کی حکومت کا کیا ہوگا کیا وہاں پہ بھی چاہیں گی کہ ہلکے کھولے جائیں وہاں تو میں نے بتایا ابھی جو زمین انتخاب آتے ہیں اس میں فارم فورٹی فائب کی ریزلٹ اسی دن آگئے اور ایبری ایٹھ کے فارم فورٹی فائب کے فورٹی فائب کی ریزلٹ فورٹی سیون میں جو آئے وہ کتنے دن لگائے حالہ کتین دن کے اندر اندر الیکشن کمیشن کو یہ سارا بتانا پڑتا ہے کہ کون ہے رولنگ پارٹی ہم تھے عمران خان تھے پی ڈی آئی تھے پلہ انہوں نے ڈالی آپ اور لوگ پوچھتے تھے کس کو ڈالنا ہے کون ہے عمران خان کا سٹیمپ کس کو لگانا ہے ہم نے سیمبل عمران خان والا کون سا ہے تو زمین انتخاب میں پلان کر کہا کہ فورٹی فائب اسے دن ایشو کر دی سب چھوٹے مکار کیونکہ ان کو کہا گیا تھا ایکشن کمیشن کو سار ان کو کہا پہلے دن ہی فورٹی فائب ایشو کر دی فورٹی سیون پہلے دن ہی ہو گئے تو یہ جب پہلے ایٹ سب ہی کوئی الیکشن ہوئے تب کیوں نہیں کیا تھا اب کم مہینہ لگا دیا انہوں نے تو تین ہفتے چار ہفتے لگا دی ہے ہر دوسرے تیسرے دن پتہ چل رہا ہے چوتھے دن اٹھویں دن بارویں دیکھے جی اب یہاں جیت گیا جبکہ وہ ہارے وے لوگ تھے ایمون کراچی میں دیکھ لینا کراچی میں کیا حالات ہوئے ہیں مجھے ہمارے اپنے عزیز لوگ ہیں جو انہوں نے یہ حرکت کیا کہ ہر رہا ہارے وے جیتے وے کو ہرا دیا نہیں ہم خود کہتے ہیں ہاں جی ہم نے کیا مانتے ہیں جن میں رہنے والے تو کہتے ہیں ہاں جی ہم کرتے ہیں کرپشن ہم دیتے ہیں ایک اور بات کیونکہ پرگرام اپنے آخر مراحل پہ میں بہت تفصیل سے آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتی ہوں پنجاب میں وزیرعالہ خاتون کا آنا اور ڈیولیمنٹ کی بہت ساری چیزیں ہو رہی ہیں جس میں خاص طور پر خواتین کے لئے کام ہو رہا ہے آپ نے بھی ایر ایمبلنس ایک خواتین کے لئے نہیں ایک خواتین کے لئے نہیں ایک عورت ناٹ خواتین ایک عورت اپنا سلسیاں بنواری ہے منوسیت پھلائے جا کے گندم کٹی اور گندم کا کیا حال کیا ہے اگر یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ میرے جیسے بولا کہ ایر ایمبلنس کا جو ہم سے کیا تعلق مجھے بتائیں وہ ان کو اپنی لئے چاہیوں گی نا کیونکہ ان کے اپنے اب اگر آپ کو سیٹ ملتی تو بیٹی کو نہ ملتی اور بیٹی کا تو شروع سی عادت ہے ابو ابو مجھے کنی ایڈمی ایڈمی ایڈمیشن دلا دیں ابو ابو مجھے 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 موبائل ہسپیڈلز بنایا چاہ رہے ہیں میٹرڈی ہومز کی طور پر اس کے حوالے سے کیا کومنٹ کریں گی دونٹ چڑھے گا کسی طرف سکتے ہیں میں چاہ رہی ہوں آپ بولیں بات کریں اپنے پاس نے ابو مجھے بتائیں یہ گئی تھی ریلوے سٹیشن تمہاں کلیوں کا لباس چین دی پہنا بڑا شوق تھا اس نے پڑے ضائع کیے کٹے کٹے جوتے انہوں نے کتنے چینک کیے پورا ہفتہ آئی چھوٹے چھوٹ کرا رہے چکر میں کچھ نہیں آتا لوگوں کی ویڈیوز بناتے ہیں لوگوں کے وزر سے پسیاتی ان کو اور کچھ سکتا ہے اس سے اپنے سکتا ہے ایک سکتا ہے وہاں پہ جو نیش بگفی بچن بیٹھ کے ان کے ساتھ پڑھتے بیٹھے اور اس پوست ایسی عورتیں عورتوں کے لئے کچھ نہیں کریں گے ایسی عورت وہ اپنے لئے کرے گی کچھ کر کے دکھانے والی ہوتی تو اپنی باوکل کچھ کرتی جو پورے دنیا ہمیں اس کے خلاف جو چل رہا ہے اب یہ نیشتہ جو سیالکوٹی کے ساتھ یہ کرنے ساری اپنی بیٹے کا تو یہ چلے گا ان کی آخرت بہت بری ہے میں بہت دکھی ہوں کہ میں نے سب کو چھوڑا ہوا ہے میں صرف اللہ کی بات کر رہی ہوں قرآن شیف ترجمہ سے پڑھ رہی ہوں اور مجھے دل روتا ہے کہ ان کا کیا حال ہوگا ہمارا تو کوئی بات نہیں کبر کہ میں ہمیں انشاءاللہ محول ملے جنرک جنرک پی کے میں بھی ہیں تو اب ہر جگہ ہر قسم کی لوگ ہوتے ہیں میں ہر کسی کی قسم نہیں کھا سکتی عمران خان نے جب حضور صلی اللہ ماشاءاللہ سکول میں شروع کروایا صاحب کو اب ان کا کیا کام ہے لوگوں نے حال صلی اللہ صبح ان کو گانا اور ناچ گانا سکھائیے سقفار اگر یہ انڈیا کے جزہ پہ بہار بیچتے تھے تو اس کا مطلب یہ حق ہمارے آنے والے نسلوں کے ساتھ کریں گے لوگ انہیں بھیجنا سکوڑ دینے اپنے بچوں کو جو حالات چل رہے ہیں اور یہ چاہتے یہ ہیں یہ آئے پاکستان کو آپ غالباً اس مقابلے کا ذکر کر رہی ہیں جو پنجاب میں ابھی گانوں کا مقابلہ ہونے والا سوبی کی سطح پر سکول جو گورنمند سکول تھے ہرطال کی پیرنس ابھی کہتے نے عمران خان کو کہتے یہ ہوتی ارے بھائی ابھی جو پورا ایک ٹیم گئی ہے بیس المقدس کو بچانے کے لیے اس کو نہیں ان کو ان کا ساتھ دینے کے لیے اسرائیلیس کو ساتھ دینے کے لیے مجھے بتائیں یہ گازہ میں جو حالات چل رہے ہیں ہم بے شرم بے غیرت مسلمان قوم ہیں سارے کے سارے ہماری سب سے بیس فوج ہے دنیا کی آپ نہیں جا سکتے ہیں ان کو بچانے کے لیے سعودی حکومت کسی جی پرواہ نہیں ہے ہم عزت دار لوگ ہیں عزت کے روٹی کھاتے ہم نے کبھی دو نمبر کام نہیں کیا جو ہم کسی سے ہوا اس کبھی بنا اری کدر جا رہے ہیں مسلمان کہاں جا رہے ہیں ان کی غیرت چلی تھی انہوں نے اپنے آسٹریلیا یا آسٹریلیا یا دنیا پہلے سے بنوالی ہیں تو اس کے لیے کبر دیکھنے کے لیے کیا حال ہوا اس نے اپنی کبر پہلے سے بنا کے رہی تھی پہلے بہت شکریہ نیلہ میرے ساتھ پروگرم میں موجود تھی مسئلہ یہاں پہ جو مجھ ساتھ مجھ میں آتا ہے تمام چیز کو بہت اچھی بات کرتی ہے پڑے جذبات میں اپنے پارٹیز سب کو محبت ہوتی لیکن اوور آل ہم زوال اخلاق کا شکار ہیں عام لفظوں جس کو کرپشن کہتے کرپشن صرف پیسو میں خرد بوش کا عمل نہیں ہوتا کہ آپ نے پیسو کی کرپشن کی کرپشن ہم اپنی ذات سے بھی کر رہے ہوتے ہم ہمارے شاید معاشرے میں تمام چیزوں کی جو میں باتیں سنتی ہوں بیٹھ کے زوال اخلاق وہ بھی ہے ہم مادہ نہیں اپنی غلطی ہم تسلیم نہیں کر سکتے شاید بہت تربیت کی ضرورت ہے یہ حکومتوں کا یہ حکمرانوں کا مسئلہ نہیں ہے یہ ایسا لگتا ہے کہ شخصی تربیت کا مسئلہ ہے جس کو بہت گراؤنڈ روڈ لیبل سے ٹھیک ہونے کی ضرورت ہے وہ فیصلہ پاکستان کے نام پہ ہم کرپشن کر رہے ہیں وہ ہی اس ہی بنیاد وں